لبائک اللہم لبائک لبائک لا شریک لکا لبائک انالغند والنعمت لکا والمولک لا شریک لکا میرا میرے اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ مینہ میں شیطان کو کنگریان کس طرح ماری جائیں جزاک اللہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا وعلی صلی اللہ علیہ السلام جب سیدنا اسماعیل زبیخ اللہ علیہ نبینا وعلی صلی اللہ علیہ السلام کو زباہ کرنے کے لئے تشریب لے جا رہے تھے تو اس وقت شیطان نے تین جگہ رکاوٹ کھڑی کی تھی اور پورا راستہ گہر کے بیٹھ جاتا تھا کہ نہیں جانے دوں گا بیٹے کو زباہ کر رہے ہو کبھی ان کو بہکاتا کوشش کرتا کبھی سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو بولتا کہ ان کو کاٹ دیں گے گردن کاٹ دیں گے دوباری وہ یوں بیٹھ جاتا تھا میں نہیں جانے دوں گا مینہ میں ان کو زباہ کرنا تھا تو تین جگہ پر بارال وہ مینہ ہی میں وہ مقامات ہیں کائنات کے عظیم باپ بیٹوں نے شیطان کو گنکریہ ماری تھی اس کو دفع کیا تھا تو وہ آج سنت ابراہیمی قائم ہے اور یہ واجب ہے حاجیوں پر تو اب بظاہر شیطان کو نہیں مارتے لیکن شیطان کی رسوائی اس میں بہت ہوتی ہے لیکن یہ اقل میں آتا ہے کہ یہ کیونکہ ہے تو یادگار بے آئینی شیطانوانی ہوتا وہ پتھر کے ستون بنے ہوئے تو یہ وہاں زلیل ہوتا ہے اب یہ بعض لوگ جو شیلے تو جو شیلے ہوتے ہیں یہ سنتیں نہیں ہیں وہی کنکری مارنی ہے اور کھجور کی گھٹلی کے برابر مارنی ہے کھجور کا بیج ہوتا اس کے جتنی ہو گھٹلی بس بڑے بڑے کنکر مارتے ہیں لوگ اس میں بھی کرائیت ہے اور یوں نہیں ڈالنی ہے تو انہیں چاور کرتے ہیں اس طرح اس طرح مارنی ہے بغل کی صفیدی نظر آئے جب جائیں گے تو انشاءاللہ رفیق الحرمین میں سے وہ طریقہ تھوڑا مزید سمجھ لیں گے انشاءاللہ لبائک اللہم لبائک لبائک لا شریق لکا لبائک ان الاند و النغمت لکا والمول لا شریق لکا